موسیقی اٹھارہ اپریل تازہ ترین حالات و واقعات اور عوام شکایت پر مبنی کی اینس دن بر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے پیش ہے آج کی ہیڈ لائنز کٹوہ معاملے پر نتھمنے والا احتجاج آج بھی جاری رہا جز دوران سری نگر بارہ ملہ دنگی بچہ رپی آباد انتناغ پلواما گاندربل سمیت مختلف علاقوں میں تلاب نے احتجاجی مظاہر کرتے ہوئے آصفہ کے ساتھ ازار یک جہتی کرنے کے علاوہ واقعہ میں ملوث افراد کو سزائی موت دینے کا مطالبہ کیا وزیرعالہ نے کٹوہ میں پیش آنے والے شرمناک واقعہ پر افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ ایک اچھے اور باشور سماج میں ایسے واقعات کا رونمہ ہونا شرمناک ہے انہوں نے کہا کہ ایک اچھے اور باشور سماج میں کمسن اور معصوم کے ساتھ کوئی ایسی گناونی حرکت کیسے کر سکتا ہے جو خود دیوی ماں کا مظہر ہو کٹوہ میں پیش آنے والے انسانیت سوز واقعہ میں ملوث ملزموں کو سخت سزا دینے کی مانگ کرتے ہوئے درجنو طلبہ سمیت کی تنظیموں نے پریس کالونی سری نگر میں زوردار اتجاج کیا اتجاج میں شامل تنظیموں نے اس انسانیت سوز واقعہ میں ملوث ملزمان کو سزائی موت دینے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس کی سماعت تیز تر بنیاد پر مکمل کی جائے صدر جمہوریہ ہند رامنات کوویند اپنے پہلے دور پر جمہور پہنچ گئے اور اس دوران انہوں نے شریع ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی کے چھٹے کنوکیشن میں وزیر اعلی محبوب و مفتی اور ریاستی گورنر ان ان وحرہ کے ساتھ بطور مہمان خصوصی شرکت کی صدر ہند نے اس دوران کنوکیشن سے خطاب کے دوران کٹھوہ میں پیش آئے آٹھ سالہ کم سن بچی کی وحشیہ نے اسمدری اور قتل واقعہ پر اپنی سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں مرکزی وزارت داخلہ نے ایجٹیشن دوہزار سولہ کے مقابلے میں سال دوہزار سترہ میں شہری اموات کے واقعات میں ایک سو سڑھ سڑھ فیصد اضافہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برز جمعہ کشمیر میں تشدد کے تین سو بیالیس واقعات کے دوران تین سو تین تیس جانوں کا اطلاع فواد جن میں دو سو تیرہ جنگجو اسی سیکیورٹی اہلکار اور چالیس عام شہری شامل ہیں کفارہ میں کوپریٹیو محکمہ میں خاک روبوں کی مستقلی میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مشروط شرائط کی ادائیگی پر کام کرنے والے خاک روبوں نے ریجسٹرار کوپریٹیو کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا گاندربل کے مضافاتی علاقے بھی ہمہ میں ایک بتیس سالہ شخص نے مبینہ طور پر اپنے آپ کو فانسی دے کر زندگی کا خاتمہ کر ڈالا گاندربل پولیس نے اس معاملے کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات کا آگاز کر دیا آپ سن رہے ہیں کے انس دن بر ان خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے لاغ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.knskashmi.com اپنے کاروبار کو فروغ دینے اور اس کی وسیع تشیر کے لیے کے انس دن بر میں اپنے اشتہارات دیجئے رابطہ کریں فون نمبر 9797238584 9797218443 پر لوٹتے ہیں دیگر موضوات کی جانب سری نگر پولیس نے ہٹ اینڈ رن کیس میں ملو سٹرک کی پہچان کے لیے سوشل اور دیگر میڈیا پر عام لوگوں سے مدد طلب کی تھی جس کے بعد پولیس نے سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کی مدد سے ہٹ اینڈ رن کیس میں ملو سٹرک زیرے نمبر جے کی 013D5118 کو ضبط کر کے ملزم ڈرائیور کو گریفتار کر لیا بی جے پی ممران کی جانب سے استفاد دیے جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری نے ان خبروں کو بے بنیاد اور افواہوں پر مبنی قرار دیا آج دوران بودھ کے روز مخلوط سرکار میں شامل سبی بی جے پی وزراء معمول کے مطابق اپنے اپنے دفاتر میں حاضر رہے سوپر انٹینڈنگ انجینئر ہائیڈرالک سوپور نے ایریگیشن اور فلڈ کنٹرول سنبل میں پانچ کروڑ تیس لاکھ روپے گھوٹالے کے حوالے سے پانچ رکنی ٹیم کی رپورٹ پر خدشہ ظاہر کرتے ہوئے سے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ٹنگ مرگ سے مشتاقل حسن کے مطابق ٹنگ مرگ میں رابطہ سڑکوں کی خستالی سے لوگ پریشان مکمہ آر این بی اور پی ایم جی ایس وائی خاموش تماشائی تفصیلات کے مطابق ٹنگ مرگ کے فیروز پورا بابا رشیتہ نمبل نار چندی لورہ تا رتنی پورا ٹنگ مرگ تا زرن ٹنگ مرگ تا خی پورا بشمول کریری تک کی رابطہ سڑکوں پر جگہ جگہ بڑے بڑے خد بن گئے ہیں جبکہ بارشوں کے دوران یہ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں مکامی لوگوں کا الزام ہے کہ مکمہ آر این بی ماغم اور پی ایم جی ایس وائی کی ناقص کار کردگی سے لوگوں کو خستحال سڑکوں پر چلنے فیرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں جس کا اندازہ بخو بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ منٹوں کا سفر گنٹوں میں تئے ہو جاتا ہے مکامی لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ خستحال سڑکوں کو کی فیلحال فوری مرمت کرانے کے علاوہ موسم گرمہ میں میکڈم بشانے کے ہنگامی اخدامات اٹھائے جائیں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ باراملہ ڈاکٹر ناصر عمد نقاش کے مطابق کل یعنی 19 اپریل کو بائز ڈگری کالیج سوپور اور بائز ہائر سیکنڈری سکول سوپور میں احتیاطی طور درس و تدریس کا عمل بند رہے گا ادھر ظلہ انتظامے نے ہندوارہ ڈگری کالیج میں کل درس و تدریس کا عمل بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ مدیر علیہ محمد اسلم بٹ آن لین ایڈیٹر وسیم رمضان معاون اقبال امین راجہ اکبر اور میزبان تاثیر افضل کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر